بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سب کا ویلکم میرے چینل پر اور آج صبحی صبح کا وقت ہے اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا ناشتہ بہت سمپل سا ناشتہ کر رہی ہوں کیونکہ گرمی اتنی زیادہ ہو رہی ہے کہ آج کچھ دلی نہیں چاہ رہا نہ انڈا کھانے کا نہ بریڈ نہ پراتا تو بس میں نے یہاں سمپل سی پاکر خانی اور چائے کا ناشتہ کر رہی تھی ناشتہ کرتے کے ساتھی میں آئی اور فریج میں میرے ہزبینڈ جو ہیں صبحی صبح انہوں نے مجھے میٹھ لاکی دے دیا تھا تو میں اپنے فریج میں اس میٹھ کو رکھ رہی ہوں اور آج جو میں آپ کو ریسی پی دوں گی وہ دوں گی کلیجی کی جو کہ بلکل فریش لی میں نے مانگوائی ہے اور وہ ابھی اس وقت میرے کچھن میں ہی ہے باقی جو گوش بچا ہے اس کو میں اپنی فریجر میں رکھ رہی ہوں کیسے ہو جانگیر کہاں تھے عباد کیا ہو گیا خیر یار اس کا صبح سے مور ایسی ہو رہا ہے بس اے یار کمرہ بھی ساف کہاں ہی ہے اے بچھا کمرہ بھی ساف نہیں ہوا ہے بھی یہ بات کیا ہو گیا میری آئسکریم 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 میری آئسکریم آئسکریم گئی میری بات سنو بابا آئیں گے نا شام کو تو پھر منگوا دوں گے اکی مجھے آپ چاہیے آپ چاہیے آپ حسر ہو کے رو رہے ہو پہلے تھی بتاؤ میں رو رہا ہوں پتہ کیا آپ صرف مجھے تنگ کر رہے ہیں کیا ہو گیا یہ بات نوٹی بھائی کیوں بنے ہو اچھا پتہ آپ کو آپ کی ویڈیو بن رہی ہے آپ کو معلوم ہے آئسکریم مجھے آئسکریم روم بھی کلیر نہیں ہوا ہے سفائی نہیں کروں چھوڑ دوں اسی دیکھو سپرائز سکول بوکس سکول سے آپ کی بوکس ملی ہیں پھلال اب یہ ہی ارے یہ رن دو آپ یہ آپ کی چھوڑ دو یہ الگ چیز ہے اسٹیشنری کریں یہ آپ چھوڑ دو چلو اب آپ اس میں پڑھیں گے ہم اس میں کرس کر سکتے ہیں آپ اس میں پڑھیں گے دیکھو آپ اس میں بلکل الگ الگ ڈیفرنٹ اکٹیوٹیز ہیں اس کے اندر مجھے شکر سے آپ آن لائن پڑھیں گے سارا سب کچھ مجھے کرتے ہیں کرس کرنے کلرز بھی کرنے ہیں آپ کو لرن بھی کرنا ہے اور اس اب آپ کو آن لائن ہوگا اب آپ ہی سکول نہیں جائیں گے اب کتایا ڈاکام روزانہ اور آپ کی تیچر آپ کو ویڈیو بنا کے سیند کریں گے پھر آپ ویڈیو دیکھ دیکھ کے پڑھیں گے پڑھ لو گے پڑھ لو گے ویڈیو دیکھ کے پڑھیں گے اب آپ بتاؤ اپنے فرینڈس کو جو اپنے گھروں میں پڑھیں بتائیں آپ جلدی سے فرینڈس آپ سب آپ گھروں میں پڑھیں پڑھیں گے والنائن پڑھیں گئے آپ قیاد م community انانی Lima اب میں پڑھیں گے انساناں خوش ہوجود انہاں شیطان کو بھگھانے لیے کیا بولنا چاہیے شیطان تو بچے جا ہمیں بھی پہلنے دے یہ بھی صحیح ایسے بول دو مگر خیر ایسے بولتے ہیں اگر تمہیں شیطان یا پھر شیطان تمہیں ایسا ہمارا ایسا ہمارا ماتلی ہوا اچھا شیطان جب ہم پڑھتے تو شیطان خوش نہیں ہوتا نا کیا کہتا ہے وہ کیا چاہتا ہے شیطان چاہتا ہے کیا ہے ہم پڑھیں ہم نہ پڑھیں ہم بس وائل کر کر میں ایتا نہیں کرتا خراب نہیں کرو میں پیر پہلتا پھر میں وائلوز کرتا پھر میں پہلتا پھر میں وائلوز کرتا ہوں ہاں ہمیشہ میں یہ ہی کرتا پکی بات ہے اور اب ممہ کو تنگ کرتے ہیں جیسے ابھی کر رہے تھے آئس کریم چاہیے اپنے آئس کریم چاہیے پھر شروع کر دیا آپ نے بابا آئیں گے رات کے پھر مگوان گے ممہ کو دیکھو کتا سارا کام بھی پڑھا ہوا ہے پورا گھر بھی پورا ڈرٹی ہوا ہوا ہے کتا گندہ ہو رہا ہے بھروں اچھا بتا دو نا ہی بات بتاؤ کہ جب صبح جب صبح اٹھتے ہیں میں اپنے آئیں گے پھر شروع کر دیا میں سوڑا ہوں گے پھر شروع کر دیا چلو ہم پڑھیں گے ٹھیک ہے نا ہم آئن لائن پڑھیں گے میں پڑھتا ہوں ابھی آپ کی شام کو ٹیچر آپ کی ویڈیو سینڈ کریں گے پھر ہم پڑھیں گے چلو ٹٹا کنے میں سوڑی دیر ہوئی ٹیٹی دیر ہوئی تو صبح ٹائم میں ابھی شام تک ہوگا بھیک ٹٹا کر دی مجھے ٹٹا پڑھتا میند تو سینڈ کر دی اچھا بات تو سونو ٹھو ٹٹا کر دو اللہ حافظ میں انٹل لیں ہوں میں ہی بات ہوں پھر شروع کر دی ہی بات پھر شروع کر دی میں کل تک تو بابا دے ایسی نہیں کرو کبل کبل اور بس صبح صبح کا وقت ہے اور بچوں کو ناشتہ کروا کر خود ناشتہ کر کے میں آئی ہوں آپ کیچن میں اور آج میں آپ کو بہت اچھی ایسے پیدے رہی ہوں بکریت کی حوالے سے کیونکہ آج اب انشاءاللہ بکریت آنے والی ہے اور میں بنا رہی ہوں آج کلیجی کلیجی بنانے کے لیے میں نے تقریباً یہاں پہ ایک کلیو سے تھوڑی کم کلیجی ہے یہ میں نے یہاں پہ اس کو بوائل کر لی تھی اور بوائل کرے ہوئے پانی کو میں نے ویسٹ کر دیا کیونکہ کلیجی جو ہے نا بلڈ میں ہوتی ہے کافی گندی ہو رہی ہوتی ہے تو اس لیے اس کو اچھے طریقے سے آپ پہ لے واش کر لیں اور اس کو ایک بوائل دینے کے بعد اس پانی کو ویسٹ کر دیں اور پھر اس کے بعد آپ پکایا کریں تو میں نے یہاں پہ ڈیڑھ پہلی تقریباً آئل لیا ہے اور آئل میں میں نے ڈال دی ہے ایک عدد پیاز اور دو پیاز میں نے الگ سے پیچ بنا کے رکھی ہوئی ہیں اب یہ جو پیاز جب براؤن ہو جائے گی تو اس کے بعد میں اس میں کلیجی اپنی ایڈ کر دوں گی یہاں پیاز میری براؤن ہو چکی ہے اس میں میں اپنی دھلی ہوئی ساپ چتری بوائل ہوئی بھی کلیجی ڈال رہی ہوں اور بہت زیادہ بوائل نہیں کریں کلیجی کو کہ بلکل حلوہ ہو جائے کتنی رکھیں گے کہ پھر ہم اس کو پکائیں بھی تو تب یہ آدھی ہم اس کو بوائل میں آپ کر لیے اور آدھی پھر ہم پکائیں گے تو جب وہ پکے اب میں نے یہ تلی ہوئی پیاز میں اس کلیجی کو شامل کر دیا ہے اب یہاں پہ میں لحسن اوردرک کا پیس ڈال رہی ہوں ایک چمج میں نے یہاں پہ لحسن کا پیس لیا ایک چمج میں نے یہاں پہ ادرک کا پیس لیا ہے اور جب میں نے کلیجی بوائل کیتی میں نے اس وقت بھی پانی میں لحسین ادرہ کا پیس ڈالا تھا اس کو آپ اچھے طرح کی زمیں مکس کر لیں اب یہ جو پیاس جس کا میں نے پیس بنا کے رکھا ہوا تھا اس پیاس کو بھی میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے یعنی کہ ٹوٹل یہ تقریباً تین پیاس ہو گئی ایک میں نے تلی ہے اور دو بڑے سائز کی پیاس کا پیس بنا کے میں نے ڈالا ہے اب یہاں پہ مسالوں میں میں نے لیا ہے تیز پتہ، سفیز زیرہ، پسا ہوا دھنیا، گرم مسالہ، چھوٹی لائچی، حلدی، لار مرچ کا پاورڈر گرم مسالے میں جو ہے وہ چھوٹی لائچی بھی تھی، بڑی لائچی تھی، دار چینی تھی، لونگے تھی اور کالی مرچے تھی یہ تمام مسالے ہم اس کو ایک ساتھ مکس کر لیں گے آپ اس کو مکس کرنے کے بعد اسی نوٹ پر آکر ہم اس میں دہی شامل کر دیں گے دہی پیالی بھر کر میں نے لیا ہے یہ بہت ہی مزیدار بنتی ہے، بہت زبدست بنتی ہے، اب یہاں پہ میں نے نمک چامل کیا اور ہلکا سا میں اس میں پانی ایڈ کر رہی ہوں تاکہ کیونکہ ابھی کلیجی پوچھے طریقے سے گلی نہیں ہے تو پانی تو مجھے بھی ایڈ کرنا اور ابھی مسالوں کے بھی بھوننا ہے اس میں ہلکا سا پانی ڈال دیں گے اور اس کو ڈھک کر ہلکی آج پر تقریباً کم سے کم اس کو آدھے گھنٹی کے لیے رکھ دیں کیونکہ بکری کے لیجی لیے بکرا تھوڑا سا دیر میں گلتا ہے لیکن بیچ میں آپ اس کو اٹھا کے دیکھ لیں تاکہ وہ جلے نہ لگیے نہ آپ کا سالن تو میں نے یہاں پر تقریباً پندرہ منٹ بعد آکے دیکھا تو اس کی شکل یوں ہو رہی تھی اور روغن جو ہے یہ اپنا چھوڑا ہاتھا مگر مسالہ بھی مجھے مزید بھوننا ہے اور بھونتے ہوئے وقت ہی میں نے اس میں ڈال دیں دو ہری مرچیں دو سے تین یا جو آپ کو صحیح لگئے جتنی آپ مرچیں کھاتے ہیں آپ اس میں ڈال دیں اب یہ مسالہ میں نے بھون دیا ہے مسالہ بھوننے کے بعد میں نے اس میں ڈال شامل کر دی ہے کسوری میتھی جو کہ سب سے اہم ہوتی ہے کسوری میتھی اور اس سب چیزوں کو مکس کر لوں گی میں اور اس میں سب چیزیں ایک ساتھ ڈال کر بس ڈھک دی جاتی ہے اور وہ خود ہی اپنا روغن چھوڑ دیتی ہے آپ اس کو بس بھون لیں اور بہت سمپل اور بہت جلدی بن جانے والی ریسی پی ہے اور میں نے کسوری میتھی ڈالنے کے بعد اس میں ہرہ دنیا شامل کرا اور اب ہم اس کو مکس کر لیں گے اور تقریباً تین سے چار منٹ کے لیے میں نے اور پکایا تھا اس کو اب اس کی شکل دیکھیں کتنی زبردست اور کتنی بہتینی شکل اور روغن میں دیکھیں کتنا اچھا اس نے چھوڑ دیا ایک طرف اور میں نے آپ کو کافی سمپل ریسی پی دی ہے بہت جھٹ پڑ بن جاتی ہے بس مسالوں کو تھوڑا خیال رکھیں روغن کا تھوڑا خیال رکھیں تو انشاءاللہ آپ لوگوں کی کلیجی بھی بہت اچھی بنیں گی اور میری ریسی پی سے اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ آپ لوگ کو بہت پسند آئے گی اور جب آپ بنائیں تو مجھے کومیٹس میں ضرور بتائے گے کہ آپ لوگوں کی گھر میں جب آپ نے اس ریسی پی کو ٹرائے کری تو کس طرح کی بنی اور ہم لوگوں نے اس کو گھر کی روٹیوں سے بنایا تھا کیونکہ کلیجی بیسی اتنی ہیوی ہوتی ہے اور اگر آپ تندور کی یا بزار کی روٹی کھاؤ تو پھر اور زیادہ ہیونیس ہو جاتی ہے اس لئے میں نے جو نا گھر کی روٹیوں سے یہ کھایا تھا اب کھانے کی تو جو جانا ہمیں شوٹ نہیں کر پائی کیونکہ بچے اتنا زیادہ تنگ کر رہے ہوتے ہیں اتنے کام ہوتے ہیں کہ میں اس چیز کو ریکارڈ نہیں کر پائی لیکن کوشش میں آگے کرتی رہوں گی کہ جب بھی ہم لوگ کھانا بھی کھائیں تو وہ چیز بھی آپ کے ساتھ شیئر میں کروں اور کھانے کے بعد آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ حالت کیا ہو رہی کیونکہ کھانے کے بعد ہم لوگوں نے تھوڑی چائے وغیرہ بھی پیتی پھر عباد کا کھانا کچھ اور بنایا تھا کیونکہ عباد کے لے جی عباد نے بالکل نہیں کھائی تھی جھانگیر میں نے اور میرے ہس بینڈ نے کھائی تھی اور جو تھوڑا سا چسالن تھا وہ میں نے اپنے سو سال بھی بھیجوایا تھا لیکن عباد کا کھانا ہمیشہ الگ ہی بن رہا ہوتا ہے بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا کھانا کھا لیتا ہے لیکن اس طرح کھانا وہ نہیں کھاتا جس میں بہت زیادہ پیسز ڈلتے ہیں تو آج بس میں تھوڑی سی کمیٹس پڑھوں گی آپ لوگوں کے ساتھ جی تو سب سے پہلے مجھے جو کمیٹس دی ہے وہ محمد افضل حسین ہے ان کے چاچا جن کی دعا مغفرت کیلئے مجھے کمیٹس آئی تھی کہ ان کا انتقال ہوا ہے کچھ دن پہلے اور ان کی بھتی جی نے مجھے یہ بھانجی آئی تنگ ان کی ہیں انہوں نے مجھے کمیٹس دی تھی اور ان کی لئے دعا مغفرت کیلئے کہا ہے ان کی بہت چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی بچوں کو اور ان کی وائف کو اور ان کے تمام گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ان کو جنت میں عالی مقام عطا فرمائے عطیف خان نے انہوں نے اپنی بیٹیوں کی نصیب کیلئے دعا کا کہا ہے انجم تاریخ لاہور سے ہیں سونیا سلمان ہے انہوں نے اپنے شوہر کی دعا کیلئے کہا ہے عائشہ ساجد مرزا اولاد کی دعا کیلئے کہہ رہی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو نیک صالح اللہ تعالیٰ عطا فرمائے شہبانہ حبیلی انڈیا سے ہیں انہوں نے بھی اپنے لئے دعا کا کہا ہے اور آخر میں میں پڑھ رہی ہوں شاگفتہ یہ بھی انڈیا سے ہیں تو بس یہ تھوڑے سے نام تھے آپ لوگ مجھے کمیٹس اتنی پیاری پیاری کر رہے ہوتے ہو اتنے دل سے مجھے کمیٹس کر رہے ہوتے ہو کہ میرا بھی کچھ فرض بنتا ہے کہ میں آپ لوگ کی کمیٹس کا احترام کروں اور ان کو جو ہے میں یہاں پہ پڑھوں تو جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے میں اتنا پڑھ لیتی ہوں اتنا میں آپ لوگ کا نام لے لیتی ہوں اور جن لوگ کا میں نام نہیں لے پاتی یا بھول جاتی ہوں تو معذرت کے ساتھ مگر وہ لوگ میرے دل و دماغ میں رہتے ہیں اور آپ لوگ کی کمیٹس آپ لوگ کی باتیں میرے دل و دماغ میں رہتی ہیں اور خاص طور پر جو پوزیٹیو انرجی آپ لوگ کی کمیٹس سے مجھے ملتی ہے یہ نیگیٹیوٹی تو یہ تو چھوڑے ہیں وہ تو ایک الگ ہے اور بہت زیادہ کم ایک آٹے میں نمک جو ہوتا نا وہ بھی شاید زیادہ ہوتا ہے لیکن الحمدللہ مجھے کوئی اتنی نیگیٹیوٹی کا سامنا کرنا نہیں پڑتا لیکن جو بھی ایک آت یا آدھا کہہ لیں کیونکہ میرے لئے کوئی معنی نہیں رکھتا کیونکہ ماشاءاللہ سے آپ لوگ کے لائکس آپ لوگ کی پوزیٹیو کمنٹس وہ پورے سوشل میڈیا پر سامنے ہی چلتی ہیں اور سب دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ لوگ کی دعائیں آپ لوگ کا پیار اتنی رسپیکٹ کرتے ہو آپ لوگ ماشاءاللہ سے کہ اللہ تعالیٰ بس یہ رشتے محبت ہو کے ہمارے قائم رکھیں لیکن جو تھوڑی بہت اکر کچھ نیگیٹیویٹی یا تھوڑی سی بات ہوتی ہے تو کوشش کرتی ہوں کہ ان کا بھی جواب میں طریقے سے دے سکوں اچھا تو یہاں پہ بات کر رہی تھی میں اپنے برطن واش کر رہی تھی تو ایک بلوگ میں میں نے چاہتی دوسرا بلوگ جس میں میں اپنے برطن آپ لوگ کو دکھا رہی ہوں تو کافی مجھے سوال آئے تھے کہ آپ جو ہے فارمز نہیں ایوز کرتی ہیں یا آپ یہ کیا چیز ایوز کر رہی ہیں جو ہمارے پرانے کپڑے ہمارے پرانے کپڑے ہوتے ہیں خاص طور پر ہمارے پھاڑ کر یوز کر لیتے ہیں اور یہ شہپون کا روپٹہ میرا ایک بہت پرانا رکھا ہوا تھا جو کہ پسلتا تھا جب میں اوڑتی تھی تو یہ ٹکتا نہیں تھا میرا سوٹ تھا پورا لیکن وہ سوٹ تو ختم ہو گیا لیکن اس کا روپٹہ اتنا میرے کام آیا اور میں نے کٹ کٹ کے اس کی پیسز تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے بہت نیجن کلین اس سے برطن صاف ہوتے ہیں اور وہ میں نے جو ہے نا وہ فوم وغیرہ بھی یوز کر رہے ہیں کافی لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آتا اور میرا بس یہ ہی ہوتا ہے کہ مجھے جو چیز صحیح لگتی ہے جس میں میں زیادہ کانفیڈیبل رہتی ہوں میں بس وہی چیز کرتی ہوں اور مجھے اس چیز سے وہ نہیں ہو رہا ہوتا ہے کہ بھئی سامنے والا کیا سوچ رہا ہے کیا دیکھ رہا ہے سب کے اپنی اپنی ایک سوچ ہے جو مجھے ایزی لگتا ہے تو وہ میں کر رہی ہوتی ہوں تو خیر بس اتنی سی بات تھی اور تھوڑا سا بس یہ ہی کہوں گی کہ بس اپنے گھر کے ماحول کو اچھا بنانے کیلئے اپنے زندگی کے ماحول کو اچھا بنانے کیلئے خوش رہیے خوش رکھیے اچھا بولیے اور اچھا کریے پوزیٹیف رہیں گے تو آپ بھی اچھے رہیں گے آپ کے گھر کا ماحول بھی اچھا رہے گا اور کوشش کیا کریں کہ آپ کے گھر کے جو بچے ہیں خاص طور پر جو آپ کی اولاد ہیں اس پر انشاءاللہ میں آپ کو ڈیٹیلنگ ایک ٹاپک پر بات ہوگی لیکن آج میں سے وطنہ ہی کہوں گی کہ آپ کے گھر میں جو آپ کی اپنی اولاد ہیں ان کے ساتھ جتنا ہو سکے فرینڈلی رہیے ان کے ساتھ جتنا ہو سکے ان کی باتیں سنیے جتنا ہو سکے ان کو بانزبت ڈرانے کے ان کو خوف دلانے کے ان سے فرینڈلی ہونے کی کوشش کیجئے بے شک عزت اور احترام کا ایک مقام اور ایک بانڈریز رکھیں ضرور لیکن بس اتنا ان کو موقع ضرور دیں اپنے بچوں کے آپ سے وہ اپنے دل کی بات کر سکیں آپ ان کی سن سکیں ایسا نہ ہوں کہ پھر وہ اپنی دل کی باتیں کرنے کے لیے بجارہ آپ سے وہ کسی اور کا سہارا لیں اور پھر وہ کسی برائے کے طرف راغم ہو انشاءاللہ آگے میں اس بات پر دوبارہ ڈیٹیلنگ جو ہے ویڈیو ایک بناوں گی آنکھیں ویڈیو آپ کو فرحال میری کیسی لگی یہ مجھے ضرور بتائیے گا ملتے ہیں اگرے نیکس ویلاؤگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا